بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی پاکستان میں اس وقت آپ کو پتا ہے دو لاکھ روپے پلس میں پیسے لگتے ہیں عمرے کے اوپر تو وہ اس نے عمرے کا ویزا لیا اس کو جدہ ائرپورٹ پر پہنچا ان لوگوں نے جیسا کہ ایمیگریشن میں فگر ہوئے میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں جو ورسپ کے اوپر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں اس چیز کے متعلق ایمیگریشن میں جب فگر ہوتے ہیں تو آپ کا پرانا سعودیہ کا تمام ریکارڈ باہر آجاتا ہے اس بندے کا بھی ریکارڈ اس میں بلیک لیسٹ شو ہوا ان لوگوں نے اس سے سعودیہ میں انٹر نہیں ہونے دیا حالانکہ عمرہ تھا نہیں چار سال کے بعد وہاں سے دو دن کے بعد وہ جدہ ائرپورٹ سے واپس بھیجا پاکستان میں دوبارہ اسی ائرلائن میں دوبارہ بھیجتے ہیں اچھا اس میں جو میں آپ کو بات بازیاں کرنے والا تھا وہ یہ ہے جی ایک تو یہ کہ جو میں آپ کو مطار پیپر کے مطلق بولتا ہوں مختلف ویڈیوز میں اور الحمدللہ میرے پاس سے سینکڑوں بندی ابھی تک نکلوا چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ سب بندوں کو میں نکال کرنے کو بھائی سینڈ کرتا ہوں یہ لیں جی آپ کا پیپر ٹھیک ہے جی اچھا ہوتا کیا ہے مطار پیپر کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو شورٹ سا یہ بھی مطار پیپر کا فائدہ یہ ہے جیسا کہ یہ بندہ ہے جس نے دو ڈھائی لاکھ روپے عمرے کے اوپر لگایا اگر یہ چند ہزار روپے مطار پیپر کے اوپر لگا لیتا اپنا مطار پیپر نکلوا لیتا تو ان بھائی صاحب کو کلیر ہو جانا تھا کہ میں سعودیہ میں ورک ویزا پر جا سکتا ہوں عمرہ پر جا سکتا ہوں وزٹ ویزا پر جا سکتا ہوں یا کسی کے اوپر بھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جی ان کو یہ چیز کلیر ہو جانا چند ہزار روپے میں نہ کہ لاکھوں ضائع ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لاکھوں روپے بچ جانے تھے ان کے مطار پیپر کا بسکلی فائدہ یہ ہے ابھی میں دوسری چیزیں کو واضح کرنے چاہتا ہوں انہوں نے بولا ہروب والا بندہ چار سال کے بعد بھائی ہروب والے بندے تین سال کے بعد بھی پبندی ختم ہوتی ہے پانچ سال کے بعد بھی پبندی ختم ہوتی ہے دس سال کے بعد بھی پبندی ختم ہوتی ہے لائف ٹائم کے لیے بھی کچھ بین ہوتی ہیں کچھ کیسز کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تین سال کے بعد کئی بندوں کا عمرہ اوپن ہو جاتا ہے کئی بندوں کا پانچ سال کے بعد عمرہ اوپن ہوتا ہے کئی بندوں کا دس سال کے بعد عمرہ ورک ویزہ ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے کئی بندوں کا بھائی پانچ سال کے بعد ہی تمام ویزے اوپن ہو جاتے ہیں چھٹی والے بندے ان کے مطلق جو بھی کرونا میں آئے ان کے مطلق مختلف یہ تو ہر بندے کا مختلف ریکارڈ ہوتا ہے جوازات کے پاس پڑا ہوا تو جب پیپر نکلتا ہے تو پیپر میں پوری ڈیٹیل نکلتی ہے جی کہ یہ بندہ سعودیہ بھی میں ابھی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے یا ممکن کب تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہم پیپر جو نکالتے ہیں اس سے کلیر کر کے بندے کو بتاتے ہیں آگے والے کو تو بھائی آپ کے اوپر ممکن اتنی پربندی باگی ہے ابھی اب آپ اس وقت تک سعودیہ میں واپس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں یہ بھی یہاں پر میں یہ بات بھی کلیر کر دوں جو بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں ان کو بھی علم ہوگا ہے اس کے مطلق سعودی ریبیا کا ایسا کوئی پیپر ہے ہی نہیں میں یہ یہاں پر لائف آپ کو بتا رہا ہوں میں جس کے اوپر یہ لکھا آجائے جی اس بندے کے اوپر اتنے سال کی اتنے مہینوں کی اتنے دنوں کی اتنے گھنٹوں کی اتنے منٹوں کی پربندی باقی ہے ایسا کسی پیپر کے نہیں اوپر نے لکھا ہوتا ہے ہاں بندہ کے اوپر یہ واضح ہو جاتا ہے بندہ بلیک لسٹ ہے یا نہیں ہے جس سعودی سے ہم کام کرواتے ہیں مطار کا پیپر غیر ملکی نکال بنی سکتا ہے یہ بھی آپ کو واضح کرتا ہوں مگر سعودی کے ثروہ ہی پیپر نکال کر دیتا ہے اس کے مطالق بھائی پوری گائیڈ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بندہ اس کا یہ یہ مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے جی مختلف بندے باہر سے پیپر نکلوان لیتے ہیں اور بعد میں بھائی ہم سے رفتہ کرتے ہیں کہ بھائی پیپر چیک کر کے بتا دیں تو میں ان کو یہی بولتا ہوں یار کہ آپ نے جس بندے سے نکلوائے آپ نے پیسے کسیز کے دیئے ہیں اسے یہ چیزیں کلیئر کروائیں میں اپنی طرف سے آپ کو اس کے مطالق کچھ بول دوں گا دی تو وہ آپ کے لئے ٹینشن آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی بعد میں کوئی بھی کسی قسم کی مسٹیک ہو جاتی ہے آپ نے لاکھوں روپے کا ویزا لینا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ نے پیپر جس سے نکلوائے اس سے کلیئر کروائیں جیسا کہ ہم نکال کر جن بندوں کو دیتے ہیں الحمدللہ ان کا پورا ریٹا وغیرہ جو بھی ان کو کنفرم کر کے دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے اس کے مطالق کوئی بھی پیپر آپ کو چاہیے ہو یا خروج کا یا مطار کا یا سعودیہ سے کوئی بھی ریلیٹر کو کام ہو تو آپ مجھے ورسپ کے اوپر رابطہ کھا سکتے ہیں جو کہ میں نمبر آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں